مہترم ناظرین اکرام چاہتا ہوں چار عورتیں آئیڈئر ہیں اور نمونہ ہیں ایک حدیث لیتے ہیں مسندہ حمد جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو پہتیس حدیث نمبر ون ٹو ٹھری نائن ون صحیح روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبق من نساء العالمین دنیا کی چار عورتیں تمہارے لئے کافی ہے مریم ابنت عمران مریم جو عیسی علیہ السلام کی ماں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ فرعون کی بیوی آسیہ تو یہ چار عورتیں آئیڈیل ہیں اور نمونہ ہیں ماں و بہنوں کے لئے نمونہ ہیں غور کر لیجئے آخر کیا خوبیاں ہیں آپ غور کریں مریم علیہ السلام سے عیسی علیہ السلام پیدا ہو ایک موجزہ ہے بگر باپ کے پیدا ہوئے پاک دامن عورت ہے اور سرہ لیبران سرہ نمبر تین کے اندر مریم علیہ السلام کی خاندان کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا تو پاک دامن عورت ہے اس لئے ان کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا مثالی بیوی ہیں مثالی ماں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ان کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے اور عظیم انسان کے عظیم بیوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک وہ زندہ رہی دوسری عورت سے نکاح نہیں گیا تو ان کا مقام و مرتبہ کافی کچھ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسہ دیا صحیح بخاری کتاب بدل وہی کتاب نمبر ایک باب نمبر ایک حدیث نمبر تین آپ غور کریں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری تو آپ گھبرائے ہوئے تھے تو گھر پہنچے تو عمل معمین خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم نے دلاسہ دیا گھبرائیے نہیں اللہ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا کیونکہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں رشتے ناتے کو آپ جھوڑتے ہیں آپ بودھ اٹھا لیتے ہیں کما کے لاکے دیتے ہیں آپ بڑے مہمان نوازی حق کیلئے آپ لڑتے ہیں تو اللہ آپ جیسے کو برباد کر دے گا مثالی عورت ہے ماں و بہنوں کے لئے نمونہ ہے پھر اسی طرح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہے حسنین حسنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے آپ گھر کرتے ہیں دیکھیں اپنی بیٹیوں کو ذرا بتائیں کس طریقے سے وہ چکی پیستی تھی آٹا گھوٹی تھی کتنی تکلیف تھی پریشانی تھی لیکن اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور فرعون کی بیوی آسیہ اللہ ان کا مقام و مرتبہ بلند کرے ان کا تذکرہ آپ گھور کریں سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کے اندر ہے گھور کرتے ہو چلے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا اپنے رب سے مانگا اے اللہ اپنے پاس تم میرے لئے گھر بنا دے اب گھور کریں فرعون اتنا کٹر تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طریقے اس کی بیوی کو اسلام کی ہدایت دے دی تو پتا یہ چلا یہ عورت ہیں یہ آئیڈیل ہیں وہ نمونہ ہیں ہمارے ماں و بہنوں کے لئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں و بہنوں کو سمجھ عطا فرمائے ان عورتوں کی کہانیاں ان کو پڑھنے کے اللہ تعفیق دے ان عورتوں کے طریقے پر ان مثالی عورتوں کے طریقے پر اللہ چلنے کی تعفیق دامین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی